سمسکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منجبہ آپ کا سوالگات ہے دوستوں پچھلے چوبیس گھنٹے میں گودی میڈیا نے یوٹیوب چینلز نے اکھباروں نے ہر جگہ یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ موڈی جی موڈی جی کی منشاہ ہے کہ راہل گاندھی کی یہ جو بھارت جوڑو یترہ ہے اس کو دلی میں آنے سے روک دیا جائے یا دلی سے آگے جانے سے روک دیا جائے کہیں نہ کہیں کرونا کی آڑ میں کسی مہماری کی آڑ میں کسی بھی صورت سے اس یاترہ کو ڈسٹرپ کیا جائے اب یہ خبر تو پرانی ہو چکی ہے اس خبر میں کچھ نہیں رکھا ہے لیکن ایک چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چاہے وہ میڈیا موڈی جی کی تعریف کرنے والی ہو یا میڈیا موڈی جی سے سوال پوچھنے والی کوئی بھی میڈیا کوئی بھی پترکار انمیسٹیگیٹیو جنرلیسٹ تہہ تک نہیں پہنچ پایا کہ آخر موڈی جی اس یاترہ کو اب ڈسٹرپ کیوں کرنا چاہتے اور مجھے لگا کہ ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہونے کے ناتے اس سوال کے جڑ میں جایا جائے اور پھر میں نے کھنگالنا شروع کیا انٹیلیجنس بیورو اور خفیہ ایجنسیوں کے جو پرانے میرے سورسز تھے اور تب جا کے میں کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ خبر نہیں ہے اور موڈی جی اگر جس وجہ سے اس یاترہ کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں اس کا قارن یہ نہیں ہے کرونا نہیں ہے اس کا قارن چونک جائیں گے آپ اس کا قارن یہ صاحب ہے اور یہ صاحب سے میرا مطلب میرا تاتپر یہ ہے کہ ان کا جو خفیہ نیٹورک ہے ان کا جو انٹیلیجنس کا نیٹورک ہے دیش میں اور جو ہر راجنیت کی نفس پر اپنی انگلی رکھتے ہیں اور جن کے پاس پیگسس ہے ہر طرح کے مادیاں میں ان کی ایک ریپورٹ ہے جس نے موڈی جی کی نیند اڑا دی ہے اور اسی لیے اس یاترہ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش ہے دلی کے بعد یا پنجاب میں جائے گی یا کشمیر کی طرف جائے گی اس یاترہ کو کیوں ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں کیوں روکنا چاہتے ہیں کیوں کھلل ڈالنا چاہتے ہیں موڈی جی یا ان کی ٹیم اس کی جڑ میں جا رہا ہوں اس سے بردہ اٹھانے جا رہا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پیٹی باندھی ہیں کیونکہ موسم کا مزاز بھی گڑنے والا ہے اب اس سے پہلے کی میں اصلی خبر پر آؤں میں چاہتا ہوں کی درشکوں کو جو نہیں جانتے ہیں کی اجید ڈوال یا جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے جو عدیگاری ہیں جو اس کے بڑے جاسوس ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں بہت لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کا یا ڈوال صاحب کا کام ہے صرف بارڈر دیکھنا آتنکوادیوں کو دیکھنا پاکستان کو دیکھنا چین کو دیکھنا ایسا نہیں ہے یہ بھی ان کا کام ہے ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے خفیہ ایجنسی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہندوستان کے بھیتر کیا ہو رہا ہے دیش کی جو آنترک سرکشہ ہے اس کا عالم کیا ہے اس کا حال کیا ہے اور یہی نہیں دیش کی سیاست کا کیا حال ہے اپوزیشن لیڈرز کا کیا حال ہے اور جو وپکش کے نیتائیں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں کیا پلاننگ کر رہے ہیں بلوپرنٹ کیا ہے اسی لیے شاید یہ جو پیگسس ہے جو سافٹ ویئر ہے اسی سافٹ ویئر سے جاسوسی کی گئی تھی اور یہ جاسوسی وپکش کے نیتاؤں کے بستر تک موج گئی تھی بیٹروم تک جس پر بابال مچاتا تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس بیورو صرف آئی ایس آئی اور پاکستان نہیں دیکھتی اس کا ایک میجر اسائنمنٹ جو پرائیم منسٹر دیتے ہیں دیش کی راجنیت ایک حال کو بھی جاننا ہوتا ہے کہ یہ راجنیت کس طرح سے کروٹ لے رہی ہے اور ڈیلی ڈیلی بیسس پر ڈوال صاحب انٹیلیجنس بیورو کے چیف اور ہوم سیکیئرٹی ان کا کام ہے امیش شاہ کو اور پردھان منطری کو ڈیلی بریف کرنا اور جو وہ ٹاسک دیں اس پر ریپورٹ بنا کر پردھان منطری کیا کے رکھنا اب یہ ریپورٹ تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے ورنہ مجھ پر کاروائی ہو جائے گی لیکن جو سنتے سنتے جو مجھے پتہ لگا ہے میں اس کا لب و لواب آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورس سے اور تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یاترہ اب کیوں مودی جی پر بھاری پڑ رہے ہیں اب دوستوں چاہے مودی جی ہوں چاہے مشہ ہوں یہ دونوں نیتہ یہ چاہتے ہیں کہ راہل گاندی خوب بولیں صدن میں بولیں لوکصبہ میں بولیں راجنیتک ریلی میں بولیں راجنیتک بھاشن دیں موہن بھاگوت کیا لوچ نہ کریں رسس کیا لوچ نہ کریں ہندو تو کیا لوچ نہ کریں ویر ساورکر کیا لوچ نہ کریں یا پھر رسس کی نیکر میں جو خاکی نیکر ہیں اس میں آگ لگا دیں اس کو ٹویٹ کر دے کانگریس پارٹی یہ تو چاہتے ہیں مودی جی لیکن مودی جی یہ نہیں چاہتے کہ راہل گاندھی کی یہ جو یادترہ ہے یہ گاؤں سے نکلے کسپے سے نکلے یہ کسانوں سے ملے کسانوں کے ساتھ یہ میٹنگ کرے یہ اس کے بعد مزدور سنگٹھنوں کے ساتھ میٹنگ کرے مد پردیش میں مد پردیش کے ہر ظلے میں جہاں سے یادترہ گجری بیٹھ کے ہوں کامگار سبحاؤں کے ساتھ بیٹھ کے ہوں مزدور یونین کے ساتھ بیٹھک ہو کسان کے تمام سنگٹھنوں کے ساتھ بیٹھک ہو اور ہر ظلے میں جہاں سے یادترہ نکلے اور ہر رات بیٹھک ہو وہ یہ نہیں چاہتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ راہل گاندھی سڑک پر آکے بیرزگاروں کی بات کریں یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ صدن میں بولیں رسس پر بولیں ہنددتواہ پر بولیں لیکن مہنگائی پر بھروزگاری پر یہ جو مددیں ہیں سڑک پر چل کر ان مددوں کو لوگوں کے پیچ میں نہ اٹھائیں اور یہیں پر یہ آپریشن جاترہ کی ریپورٹ ہے جو کان کھڑے کر دیتی ہے سرکار کی جس کے کچھ پوائنٹس میں آپ سے ساجہ کرنے جا رہا ہوں اب انٹیلیجنس بیورو کی جو پولٹکل ونگ ہے ان کی جو راجنیتک شاکھا ہے جو نجر رکھتی ہے دیش کی پیپکش کی گتیویدھیوں پر یا وہ راہل کی یہ جو یادرہ ہے اس کو فالو کر رہی ہے اب ریپورٹ تو بہت وسترد ہے اور میں اس کو آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا لیکن کچھ پوائنٹ اس کے میں شیئر کر رہا ہوں پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ون آپ اپنی سکرین پر دیکھئے مہنگائی کو لے کر گاؤں کسپوں میں ووٹر کی پیٹ بنی یعنی گاؤں میں جو کسان ہیں جو مزدور ہیں جو گریب آدمی ہیں جس کو موڈی جی لاکھوں کروڑ روپے کا پچھلے کئی مہینوں سے فری راشن دے رہے تھے وہ جو ستر اسی کروڑ کی جنتہ ہے جس کو راشن باتا جا رہا تھا وہی جنتہ جو موڈی جی کے راشن سے جس کو لگتا تھا کہ بھاچپا کو ووٹ مل رہا ہے اسی میں سیندھ لگاتی ہے راہول گاندھی کی اس سیاترہ سے اور یہ ریپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جہاں جہاں جن گاؤں سے گجری جن سٹیٹ سے گجری چاہے وہ کرناٹاک ہو مہراشت ہو مد پردیش جہاں بی جے پی کی حالت پتلی ہے مد پردیش راجستان پھر ہریانہ جہاں بی جے پی بہت کمزور ستیدی میں یہاں گاؤں گاؤں کسپے کسپے جہاں جہاں راہول گاندھی نے میٹنگ کری ہے اور ان کسان سنگڈھنوں کو جوڑا ہے کانگریس کی وہاں پیٹ بن رہی ہے یہ ریپورٹ کہتی ہے اب یہ جو یاترہ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ صبح ایک سیشن ہوتا ہے پیدل چلنے کا پھر بریک ہوتا ہے کچھ گھنٹے کا پھر شام کو یہ یاترہ چلتی ہے اور پھر رات میں ایک بریک ہوتا ہے یہ جو دو بریک ہیں کئی گھنٹوں کے اس کے بیچ میں راہول گاندھی کسانوں اور گریبوں اور مزدور سنگڈھنوں کے علاوہ ایک اور کام کر رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے ہر شہر میں یا ہر منڈل میں جہاں سے یاترہ گزرتی ہے بیروزگار یوں وقت اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو بیروزگاری کا جو آکڑا ہے پیتالیس سال پچھلے پیتالیس سال میں سب سے زیادہ ہے اور ہیماچل میں ہارنے کا جو پرمک کارن تھا وہ وہاں کے بیروزگار یوتھ تھے جنہوں نے کھل کر کانگریس کا ساتھ دیا تو یہ جو بیروزگار یوہ ہیں کئی شہروں میں کٹنگ اکروس دا کاسٹ لائنز کمینل لائنز وہ ہندو نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ بیروزگار ہیں کٹنگ اکروس دا پولیٹیکل لائنز کٹنگ اکروس دا کمینل لائنز یہ یوتھ یہ بیروزگار یوہ کہیں نہ کہیں سیاترہ سے چڑ رہے ہیں ان کو لایا نہیں جا رہا یہ کھوڑا رہے ہیں اور یہ بھی ایک خطرے کی کھنٹی ہے موڈی کے لیے اب راہل گانتھی کی جو بیک اپ ٹیم ہے جو فالو اپ ٹیم ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یوگیندریادب بھی ہیں جن کی کسانوں میں بڑی پیٹھ ہے اور مزدور یونین میں بھی جو کام کر چکے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس یاترہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ دو درجن سے زیادہ بڑے کسان سنگٹھن خاص کر تیلنگانہ میں ترناٹک میں مہراشت میں مدی پردیش میں ان کی کہیں نہ کہیں باتچیت ہوئی ہے اور اس کو فالو اپ کیا جا رہا ہے تو جو کسان سنگٹھن ہیں مزدور سنگٹھن ہیں ان سے جو باتچیت ہو رہی ہے اور ان کو جو راہل پرباوت کر رہے ہیں اور کانگریس کے پکش کی طرف لا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی موڈی کا جو ووٹ بینک ہے کسان کا مزدور کا گریب کا جہاں وہ راشن کا گیم کھیلتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں اس پہ بھی سیندھ لگ رہی ہے اور یہ سارا کام پردے کے پیچھے ہو رہا ہے اب سب سے بڑی جو ریپورٹ ہے اور جو چوکانے والی ہے وہ یہ ہے وہ مد پردیش اور ہریانہ ہریانہ میں آج یاترہ فرید آباد تک پہنچو کہ یہ کلدلی میں ہوگی یہ جو دو سٹیٹ ہیں جہاں پر بی جے پی کی سرکار مد پردیش میں سرکار گرا کر کانگریس کی سرکار موڈی جی نے بنائی تھی اور ہریانہ میں بیساکھیوں پہ سرکار چل رہی چوٹالہ دشین چوٹالہ کی مدد سے ان دونوں راجیوں میں بی جے پی کی پوزیشن اچھی نہیں اور یہاں پر یہ ریپورٹ کہتی ہے جو لوگ بتاتے ہیں سوتر بتاتے ہیں میرے کہ یہاں پر کانگریس کی اس یاترہ کو سب سے زیادہ ٹریکشن ملا ٹریکشن کا مطلب ہے سب سے زیادہ لوگ آکرشت ہوئے اس طرف اور یہ جو ٹریکشن ملا ہے اس کا ایک اثر جو آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ڈسٹک لیول پہ زلے استر پر کئی کارڈر کے نیتہ جو چھوٹے نیتہ ہیں بی جے پی کے وہ آنے والے چناؤں میں جب مد پردیش میں چناؤں ہوگا وہ پالا بدل سکتے ہیں یعنی ہوا کا رکھ ان کو دکھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہوا بنانے میں یہ یاترہ چھوٹے کسپوں میں زلوں میں اپنا سر دکھا رہی ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی بڑی گھنٹی تھی جس سے موڈی جی تھوڑا پریشان تھے کہ اگر ایسا ہی رہا یہ سلطلہ جاری رہا تو بھیتر ہی بھیتر اگر کھیل ہو گیا تو دوہچار چوبیس میں پھر کیا ہوگا کیا صرف اربن ہندو ووٹر پہ ہی وہ نرور ہو کے رہ جائیں گے اور اگر اربن ہندو ووٹر آپ گنیں تو پھر یہ جو ووٹ شیئر ہے جس ستائیس اٹھائیس پرسنٹ پر جا کر رک جاتا ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب دوستو جانکاروں کا کہنا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ یاکترہ اگر دلی پار کر جاتی ہے پھر یوپی میں آتی ہے پھر پنجاب میں گھستی ہے پنجاب کے بعد جب یہ جمہو کشمیر کی طرف پڑے گی تب اس کو کہیں نہ کہیں قانون ویوسطہ کی آٹھ میں روکنے کی کوشش ہوگی یا نمبرز کو سنکھیا کو رسٹرکٹ کرنے کی کوشش ہوگی لائن آرڈر تو انٹرویو سے لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ نپٹ جائے گا اور راحل گاندی 26 جنوری کو شریع نگر میں جا کے مرلی منور جوچی کے طرح تیرنگا لہرہ دیں گے بات یہاں ختم نہیں ہوتی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس سفلتہ کے بعد کامیابی کے بعد جیرام رمیش اور ان کے ساتھ دگوجہ سنگھ اور پوری ٹیم کھڑگے کے اندر وہ اگلے سال کی یاترہ کی تیاری کر رہی ہے یعنی یاترہ پارٹ ٹو دو ہزار تیس اور یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے کیونکہ یہ مودی جی کی جو ووٹ بینک ہے یا مودی جی کی ووٹ کی جو کھیتی ہے یا مودی جی کی جو جیت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو چھپن انچ کی چھاتی ہے اسی چھاتی پر چڑکا جائے گی جس میں گجرات ہوگا پھر دوبارہ راجستان ہوگا مد پردیش ہوگا اسی سیٹوں والا اختر پردیش ہوگا چالیس سیٹوں والا بیہار ہوگا جھارکھنڈ ہوگا بنگال ہوگا اور حسام بھی ہوگا یہ جو یاترہ ہے پارٹ ٹو یہ زیادہ پریشانی کا سبب ہے پیجے بی کے لئے اور کیوں ہے یہ میں پھر بتاتا ہوں اب دوستو آپ کو یاد آرہا ہوگا کہ جس وقت بولائم سنگھ یادو ان کا ندھن ہوا اس کے بعد یاترہ روک کر شدھانجلی دی تھی راہول گانتی نے اور کانگریس کے کئی بڑی نیتہ اٹاوہ پہنچے تھے افسوس جاتھانے کے لئے اور کانگریس نے بقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں روائل سلوٹ دیا ٹردھانجلی دی ملائم سنگھ کو اب یہ یوں ہی نہیں تھا پرانے سمبند ہیں اور اگر ہم اکلیش کی بات کر رہے ہیں تو ہم پھر ان کی بھی بات کر لیں جین چودری کی جین چودری کے بھی اچھے سمبند ہیں کانگریس سے اب یہ یاترہ جب اگلے سال اتر پردیش سے نکلے گی تو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ایسی تیاریاں ہو رہے ہیں کہ اکلیش یادو اور جین چودری وہ بھی شامل ہوں گے اور چاریک طور پر وہ بھی اس یاترہ میں آئیں گے اور بحار میں جب یہ یاترہ پہنچے گی تو یو پی اے کے جو پارٹنر سے نتش کمار تجسوی وہ سواگت کر گئے یعنی بحار میں نتش ہوں گے راہل ہوں گے تجسوی ہوں گے اور جھارکھنڈ میں ہیمن سورین ہوں گے کوشش یہ بھی ہے کہ پسچے منگال میں کہیں نہ کہیں ممتہ دیدی کو بھی منایا جائے اور پھر اسام تو گڑھ ہے کانگریس کا یہ جو یاترہ ہے اس کی جو ریپورٹ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو موڈی جی کے لیے یہ خبر واقعی اچھی نہیں ہے اور اسی لیے اس پارٹ ٹو کو ابھی سے ابھی سے آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے نپ ان دا برڈ پہلے ہی پھول کلی کھلنے سے پہلے اس کو توڑ دو مسئل دو آپریشن یاترہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے کہ کس طرح سے کھلر ڈالا جائے اس کا مقصد ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ہے اب ایک اتفاق اور دیکھئے جو موڈی جی اور ہمیشہ ان کے سمرتکوں کو برا لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یاترہ کرناٹک سے گجری مدبردیش سے گجری راجستان سے گجری اور اگلے سال بھی جو یہ یاترہ ہوگی جس کی پوری تیاریاں چل رہی ہیں پھر وہ راجستان سے گزرے گی پھر وہ مدبردیش سے گزرے گی کل ملا کر اگلے سال انہی سٹیٹس میں چناؤں ہونے ہیں مائی کے مہینے میں کرناٹک میں چناؤں ہو جائے گا جہاں کانگریس کا پڑھلا بھاری ہے پھر اس کے بعد مدبردیش چتیزگرہ و راجستان میں یہاں بھی چناؤں ہونے ہیں جہاں سیدھی لڑائی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں اور اس کو سیمی فائنل کہا جا رہا ہے دوہزار چوبیس کا اور یہاں پر موڈی جی کی حالت بہت اچھی رہی خاص کر مدبردیش میں جہاں اسی یاترہ کو بہت ٹریکشن ملا وہاں تو نترت پریورتن کی بات ہو رہی ہے کہ شیورا سنگھ چوہان کو ہٹا کے جوتی رادیس سندھیا کسی اور کو بننایا جائے ایسی استحتی میں یہ یاترہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کی جو چوبیس کی حسرتیں ہیں جو ان کے ارمان ہیں جو ان کے خواب ہیں سپنے ہیں اس میں ایک طرح سے اس کے لیے ایک چنوٹی ہے کہیں ان حسرتوں پر پانی نہ فیرتے اور اس لیے کوشش یہ ہے کہ چلیے جو ہو گیا سو ہو گیا اگر کرونا سے نہیں روک پائے پھر کشمیر میں لائن آرڈر پہ نہیں روک پائے تو تئیس کو کیسے روکے اس میں کیسے کلر ڈالا جائے اور یہی موڈی جی کا تھنگ ٹینک اس پر کام کر رہا ہے میں اس وقت آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ایک چیز ہمیں ماننی ہوگی کہ یاترہ بھلے ہی آپ کو سامنے سامنے کچھ دکھ نہیں رہی ہے لیکن بھیتر ہی بھیتر جو قریب طبقہ ہے جو کمسور طبقہ ہے اس پر اس یاترہ کا بہت اثر ہے اور اس کو خوفیہ ایجنسی یعنی سرکاری ایجنسیوں کی ریپورٹ میں بھی اس چیز کو سوکار کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ آج کا ویڈیو تھا اور میری کوشش تھی کہ جو خبر دکھائی جا رہی ہے اور جو خبر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کا اس کے پیچھے قارن ہیں یاترہ روکنا چاہتے ہیں کھلڑ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی جڑ میں کوئی نہیں جا رہا تو میں نے کوشش کری کہ بھائی وہ اس کی جڑ میں جائیں اس کی تہہ میں جائیں اور آپ تک سچائی کو سامنے رکھیں بتائیں کہ آخر کارن کیا ہے کیوں پریشان ہے مدی جی یا امیشہ یا بی جے پی کا جو تنگ ٹینک ہے اس یاترہ سے اور آگے کی یاترہ کو لے کر ان کی بیچینی کیوں بڑھ رہی ہے دوہزار تئیس پارٹ ٹو کو لے کر تو ڈیولپمنٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ڈیولپمنٹ پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں کمنٹ پلیز آپ ضرور لکھئے آئیڈیاز بھی لکھئے اور اس ویڈیو کو شیئر کریے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے جو صرف گودی میڈیا کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں گودی میڈیا کی اکبار پڑھتے رہتے ہیں ان کو ایک دوسرا پکش بھی معلوم ہونا چاہیے اس لئے میری گزارش آپ سے رہتی ہے شیئر کریے واتس اپ پہ جائیے اس کے جو یوٹیوب کا جو ویڈیو ہے اس کے شیئر پہ کلک کریے اور لنک کو شیئر کر دیجئے آپ واتس اپ پہ یا فیس بک پہ اور باقی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے دوستوں سے کہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ آج کا ویڈیو تھا اور پھر میں لیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار موسیقی